ایک بار راستے میں ہرکہ لشکر آیا جنابِ ہرکے مسائب دو دن بادار ہیں تفصیل اس میں پڑھوں گا اور آقا حسین کے قابلے کا رخ موڑا گیا اب یہ قابلہ چل رہا ہے اور اس کی کوئی ڈسٹینیشن نہیں ہے اننون ڈسٹینیشن ادھر خور قاسد کے ذریعے اپنے زیاد کو خط لکھ کے اطلاع کر رہا ہے کہ حسین میرے ساتھ ہے میں نے ان کو کوپے کے راستے سے ہٹا دیا اب میرے لئے کیا حکم ہے مگر اس سے پہلے کہ مہا سے کوئی حکم آئے دو محرم کی سیپہر کا وقت ہے چلتے چلتے حسین کی سواری کے جانور نے ٹھوکر کھائے آپ حضرات ساری زندگی آقا حسین کے ازاداری میں مصروف رہے ہیں اور اسی کو اپنی سب سے بڑی سعادت اور کامیابی سمجھ رہے ہیں فاطمہ زہرہ کے دعا جس مومن کو مل جائے اس سے زیادہ خوش قسمت دون ہے خاص طور پر ایام حضر کا پہلے اشراعہ آرام کے وقت بدل گئے کھانے پینے کے عقاد بدل گئے پوری زندگی کا انداز بدل گیا مگر یہ کوئی حق ادا نہیں کیا آپ نے آقا حسین کا ایک جملہ کافی ہے ایک جملہ اور میں یہ چہرے بھی دیکھ رہا ہوں اس مجمع کے اندر آقا حسین کا ایک جملہ کونسا جملہ دو محرم کا قابلہ چل رہا چلتے چلتے زلجنہ نے ٹھوکر کھائی اور رک گیا زلجنہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے آقا حسین کے اشارے پہ حرکت کرنے والا بلکہ زلجنہ تو حسین کا اتنا مزاج جانتا کہ حسین کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے زلجنہ کو معلوم ہے کس وقت مجھے کیا کرنا زندگی میں دو ایسے موقع آئے کہ بظاہر ایسا لگا کہ زلجنہ آج حسین کا حکم نہیں مان رہا دوسرا موقع تھا جب سکینہ زلجنہ کی ٹانگوں سے آکے لپڑی وہی زلجنہ تھا لیکن اثر آشور وہ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے وہ منزل آئے گی آشور کے مسائب میں اور آج یہ پہلا موقع ہے کہ زلجنہ نے ٹھوکر گائی اور رک گیا اب اصحاب امام خاص طور پر آقا حسین کے قابلے کا جہاں انتظام کرنے والی شخصیت ہے اب الفضل عباس کوشش کر رہے زلجنہ آگے نہیں پڑھنے آقا عباس نے کہا مولا شاہد یہ بہت تھک گیا سواری کا جانور بدلے زلجنہ کو بدل کے دوسرا جانور لائے گیا اس پر حسین بیٹھے ایک قدم چلا ٹھوکر کھا کے وہ بھی رک گیا روایتوں میں ہے کہ ساکھ جانور بدلے گئے مگر آج کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے اصحاب امام حیران بنی آشم کے شہزادے پریشان کہ آخر کیا ہو گیا کائنات کی ہر مقلوق امام کا حکم مانتی ہے یہ تو حسین کی زندگی پر خدمت کرنے والے سواری کے جانور سب پریشان ہے آقا حسین نے کہا بس دیکھو قریب میں کوئی قبیلہ رہتا ہے کچھ لوگ رہتے ہیں تو ان کو دیکھیا قریب 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 قبیلہ بنی آسد کا قبیلہ اللہ کبھی آپ کو آشور کے دن کربالہ لے جائے اور بنی آسد کے قبیلے کو جس انداز سے آپ آقا دیکھیں بنی آسد کا قبیلہ قریب میں رہتا ہے بلائے گئے حسین نے کہا یہ بتاؤ یہ جگہ کونسی ہے جہاں میری سواری کا جانور رک گئے آقا سب جانتے ہیں لیکن اصحاب کو بھی بتانا ایک بار کسی نے کہا کہ مولا یہ شکت الفرات آقا حسین نے کہا شاید اس کا کوئی اور نام کسی نے کہا کہ مولا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں آقا نے کہا شاید اس کا کوئی اور نام کسی نے کہا مولا اسے نینبا بھی کہتے ہیں مولا نے کہا شاید اس کا کوئی اور نام سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ مولا اس کی علاوہ تو کوئی نام نہیں کہا دیکھو شاید تمہارے قبیلے میں کوئی بہت ہی بوڑھا اس کو لے کر آؤ ایک واقعان اتنا بزرگ تھا کہ جو آنے کی طاقت نہیں دی اٹھا کے لائے گئے آقا نے کہا تو بتا سکتا ہے زمین کا کوئی اور نام بھی کہا کہ ہاں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اس زمین کو کربو بلا بھی کہتے ہیں با کربلا کا نام سننا ہے حسین نے آواز دی ابباد ساری سواریاں بٹھا لو خیمیں لگائے جائیں سہدانیوں کو اتارا جائیں اب ہمیں یہاں پہ قیام کرنا ہے با اتنا سننا تھا دو جملے اتنا سننا تھا ایک مرتبہ وہی بڑا تراب اٹھا جو ہاتھوں میں اٹھا کے لائے گیا فرزنگ رسول یہاں پہ قیام نہ کریں یہاں پہ نہ ٹھہریں اگر ٹھہر نہیں ہے تو ذرا آگے جا کے ٹھہر جائیے آقا نے پوچھا کیوں کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ کوئی نبی زمین سے نہیں گدرا کوئی ولی زمین سے نہیں گدرا کوئی نبی کی اولاد ہی زمین سے نہیں گدری مگر اس کے بدن سے خون جاری ہوا یہ نبی زادوں کو موافق نہیں آتی زمین آقا حسین نے کہا تو نے خالی اتنا سنا ہے اور مجھے تو پتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہماری گردنیں کٹیں گی ہمارے بیسر کے لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے رہیں گے ہمیں اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھانا پڑیں گے عباس خیمے لگاؤ اونٹوں کو بٹھاؤ سہداریوں کو خیموں میں لے جاؤ ابھی پہلا ہی خیمہ لگاؤ ثانی زارہ شریکت الحسین زینب کبرا خیمے میں گئی فزا کو بلایا اماں ذرا جا کے میرے بھائی کو پیغام تو دھنا حسین آئے زینب کیا بات ہے ابھی بنی اصر سے میری باتیں جاری ہیں جو بلایا زینب نے کہا حسین بھورا آگے زینب نے کہا بھائیہ یہ کہاں رک گئے یہ کہاں اتر گئے یہ کہاں ٹھہر گئے میں جب سے خیمے میں آئی ہوں مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز سنائی دے رہی ارے یہ کونسی جگہ ہے آواز بھی ذرا جانی پہچانی ہے حسین نے سر جھکا کے کہا زینب نہیں پہچانا یہ اماں فاطمہ کے رونے کی آواز ہے میری ماں جو جنت البقی سے یہاں تک میرے ساتھ آئی ہے زینب نے گھبرا کے کہا لیکن بھائیہ یہ ماں رو کی ہو رہی ہے کہا زینب یہی کربوبلا ہے جہاں مجھے شہید ہونا ہے جہاں تیری چادر چھینی جانا ہے زینب تفصیل بات میں ابھی بنی عصد سے باتیں جاری ہیں ایک بار حسین قبیلہ بنی عصد کے قریب آئے کہا کہ ہمیں یہاں ٹھہرنا ہے اور یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں بنی عصد کے لوگوں نے ہاتھ جھوڑ دی موراک ہمارے مہمان ہیں جتنے دن آپ کا دل چاہے قیام کریں حسین نے کہا مجھے چند دن نہیں رہنا اب تو قیامت تک مجھے یہی پہ قیام کرنا ہے یہ زمین خریدی جائے گی اور دو شرطیں حسین نے لگائی ازاداروں آپ کے کھانے پینے کا نظام بدل گیا آپ کے آرام کا نظام بدل گیا آپ کی پوری پہنی لائی بدل گئی مگر ایک جملہ آپ کے لئے کافی ہے حسین نے کہا دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ہے پہلی شرط کیا ہے حسین نے عباس کو یاد نہیں کیا حسین نے اکبر کو یاد نہیں کیا حسین نے اہلِ عرم کو یاد نہیں کیا کہا قیامت تک جب ہمارا کوئی شیعہ زائر یا زوار بن کے کربلا میں آئے اسے تین دن میرا مہمان بنا کے رکھنا اور کہنا حسین کے زائر آقا نے کربلا پہنچتے ہی سب سے پہلے تمہیں یاد کیا تھے حسین کے مہمان بنو اور دوسری شرط یہ ہے جب لشکرِ عزید چلا جائے اور جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں پڑے ہو تو ہمارے لاشوں کو اس طرح نہ چھولنا ہمارے لاشوں کو لاکے دفن کر دینا آج بھی آشور کی زہب اہراتی ہے جو کفن بہن کر بنی اصد کا سارا قبیلہ کندھوں پہ بھیل کے رکھتی آتا ہے دورتا ہوتا ہے آقا جو مہرم کو آپ نے ہمارے بزرگوں سے مادہ لیا تھا ارے ہم آگے مگر بنی اصد باد میں آئے تین دن آقا کو اتنا خیال تھا ہمارے لاشیں پہ گورو کفن نہ پڑے رہے امام زمانہ سلام کر رہے میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جن کا لاشا تین دن تک جلتی ریتی پہ پڑا رہا اور کوئی دفن کرنے والا نہ تھا ارے میں آگے بڑھوں گا اور کہوں گا مولا سجاد ایک مٹھی خاک ہی بابا پہ ڈال دیتے سجاد اپنے ہاتھوں کو دکھائے گا ارے وہ جوان بیتا جس کے ہاتھوں میں عدگری لگی ہو وہ ایک مٹھی خاک بھی ڈالے تو کیسے موسیقی موسیقی